موسیقی 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 لباس نے کھٹا ہوا مبار سے کھٹا ہوا تمام جس میں ناسلیم چھتا ہوا کھٹا ہوا پھر تیرے کھٹا ہوا یہ نبید کا نورے آئین ہے یہ پھر یعنی حسین ہے حضرت عبام حسین نے قیامت تک آنے والی نمت کو یہ سبق دیا ہے کہ لباس کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑی جا سکتی میدان کربلا میں حضرت عبام حسین جیسے عزیب ہستی کی عزیب جان جاتی ہے تو چلی جائے اگر نماز نہ جائے قیامت تک کربلا کے میدان سے یہ آواز پوچھتی ہے کہ نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے میدان جنگ مردان آزی کی ضرورت ہے کربلا سے اپی کربلا کی ضرورت سے اپی آگی ہے یا حسین ابن علی جیسے جنازی کی ضرورت ہے تو حضرت عبام حسین جیسے عزیب ہستی کی رابی ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد سمنایا منظرہ طیبت نفسی ہی متصیبا لیکن سبیتی کی کارنک لروحی چاہوں نے اندار کہ یہ شخص نے دلچ خوشی سے سواب کی امید پر قربانی کی تو یہ قربانی اس کے لیے جہنہم سے پردہ ہو جائے گی یہ جہنہم کی آگ سے رجاج کا زندگیہ ہو جائے گا اور قربانی کی چکی فضیلت یہ ایسا عمل ہے جو قربانی والے میں میرے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے اس عمل سے بڑھ کر قربانی والے کے پردے تو کوئی عمل اللہ کو زیادہ محبوب نہیں ہے مول مومنین حضرت احمد آئی شاہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ چکایا مَا عَمِلَ اِنُّ آدَمَ مِنْ عَوَلِنْ جَوْمُ النَّحَرِ اَحَبُ مِنْ اللَّهِ بِنْ اِعْرَادِ تَمْ کہ قربانی والے دن بنی آدم کا کوئی عمل اللہ کو خود بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے لیکن قربانی والے دن ایک مومن کا عمل جو اللہ کی سب سے زیادہ محبوب ہے وہ قربانی کے جانب کا خود بہانا ہے وہ قربانی کرنا ہے اور پھر فرمایا ہے وَإِنَّهُ لَيَاقِ وَإِنَّهُ لَيَاقِ وَأَشْعَارِهَا وَأَصْلَافِهَا کہ قربانی والے جانبت قیامت کے دن اپنے سیموں کے ساتھ آئے گا اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا اپنے خروم کے ساتھ آئے گا یعنی جانبت کی یہ چیزیں جسے ہم بیکار سمجھتے ہیں اور پھینک لیتے ہیں جب ان کی قربانی کے ساتھ ہوئے تو یہ بیکار چیزیں تند ہی بڑھ گئیں ان کے بدلے پہ لیکھی ہیں لیکھی ان کو کی طرفوں پہ رکھ کر کھولا جائے گا اور اس کے بدلے پہ انسان کو قربانی کرنے والے مومن کو لیکھیوں سے نوازا جائے گا اور پھر فرمایا کہ قربانی کی جانبت کا خون ضرور پر گرنے سے پہتے ہیں اللہ کی دربار میں قبول ہو جاتا ہے اسے شرف قربانی کی تو جب کتنی بڑی فضیلت ہے قربانی کی کہ یہ اللہ کی نام بحبوب ترین عمل ہے جانبت کی بیکار چیزیں ان کے بدلے پہ لیکھی ہیں لیکھی اس کا خون ضرور پر گرنے سے پہلے رکھ کے دربار میں اسے شرف قربانی کیا جاتا ہے اس لیے فرمایا فقیق ہو بیہا نفسان دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کیا گیا اور پانچھنے فضیلت قربانی کی یہ ہے کہ اس سے جسان کے دنام آف ہوتے ہیں یہ قربانی خب فرق ضرور کا ذریعہ ہے بخششی خطو کی بخشش کا ذریعہ ہے حضرت عبو سائد قدری رضی اللہ تعالیٰ پر ایان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ اے میٹی فاطمہ کھڑی ہو جا اپنی قربانی کی طرف چل فش حدیہ اور اس کے پاس آتے تھے فَإِنَّا لَقِ بِقُلْيِ بَطَرَةِ مِزَانِ سَبِعِينَ اَزِعَفَان یہ قربانی کا جان کر قیامت کے لئے اس کا خون اس کا گوشت لائے جائے گا اور اس کو میزان پر رکھا جائے گا اور ستر بھنا بڑھا کے دولا جائے گا ستر بھنا بڑھا کے اس کو دولا جائے گا تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وزیرت قربانی کی بیان فرمائی تو سجدہ فاطمہ تو زہرہ مزیر اللہ تعالیٰ آج کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلالا خاصت محضر بھائی اولالا والمسلمی یہ وزیرت صرف ہم آلالبیت کے ساتھ خاص ہے کہ اس کے ایک ایک خون کے قدرہ کے اپنے خطائن ہی ہیں یہ وزیرت صرف آلالبیت کے ساتھ خاص ہے یہ سب مسلمان کے لئے ہے آلالباللہ مسلمی آپ نے فرمایا نئے بڑھ کے اس لفت مسلمانوں کے لئے ہے وہ ادھر قربانی کی جانور کا خون بہتا ہے اور ادھر قربانی کرنے والے مومنٹ کے بدل سے اس کی گناہ کے لئے جاتے ہیں اور شریف وزیرت عزیز بات میں فرمایا کہ قربانی کی یہ وزیرت ہے کہ قربانی والا جانور قیامت کے دن پر صلاح پر سواری کا کام دے گا آلالبیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے قربانی والے جانور کو اس لئے کہ قیامت کے دن پر صلاح پر اندبالی سواری آئیں ایک صاحب تھے وہ قربانی نہیں کر دیتے بلکہ قربانی والی جو رقب ہوتی تھی اس کو زدہ خیاب کر دیتے تو ایک منطبہ خواب دیکھا اور خواب دیکھا کہ بیدانی معاشق خائن ہے لوگ سواریوں پر سوار ہیں لیکن کہ ویسے کھنا ہے تو اسے کہا گیا تجھے سواری ہی نے لیتی اس لئے کہ جو قربانی میں کیا کرتا تھا آن پھولی تو پھر دوبانی اور پھر زندگی پر قربانی کرتے رہے تو قربانی کا جانبر خیابت کے دن پر صلاح پر سواری کا کام دے گا یہ چند وزیدتے میں آپ کے ساتھ نے ذکر کی ہیں اور بھی بہت سے بزار ہیں دوسری بات قربانی کا حکم قربانی کا حکم یہ ہے کہ قربانی واجب احناف کے حسنی قربانی واجب ہے ہر صاحب ایک حساب پر جو صاحب احناف ہے اس پر قربانی واجب ہے اور مجود قربانی کے کافی دلائر ہیں ایک دلی قرآنی ہے فسلنے لگ کے نماز پڑی اور قربانی کی ناہر قربانی کرنا ونہر امل پسیگا ہے اور ایک قائدہ ہے کہ جب اگر ردلہ ہو تو کیا ہے کہ قربانی ماجب ہے فرمایا ارم کے نماز پڑی قربانی کیجئے اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ قربان اس کے سبقہ میں ہے اس کے نام دنیا میں نہیں ہے اللہ نے نماز کے ساتھ قربانی پر ذکر کیا جیسے نماز پوری دنیا میں ہے لگ قربانی بھی دنیا میں ہمارے خاط کے ردان میں آپ سلسل سلسل کے ساتھ خیرے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا اِنَّا عَلَا 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 ہر صاحب خانہ پر ہر سال قربانی نازم ہے یہ حدیث قربانی کے باجب ہونے پر دلالت رہتی ہے ایک اور حدیث جس میں آپ نے فرمایا من کالا عَلَو صاحب ہש خونجہ خور بی قربانی قربانی فلا عیض قربانی رقی اتنی نراز بھی قائد فرمایا حالانکہ آپ عور نماز پڑھ نح دعویر ملوز شہد کو جانا اسلام کی شان 구�市ورتت مظاہد کرنے کی اور کو بھی عقود تھا لیکن جو قرمانی حسد کے باوجود سائے فلسان حونے کے باوجود کون جائش کے باوجود نہیں کرتا اس میں اتنی سخت steal جو ہمارے عیدگاہ کے قریب پینا ہے عیدگاہ کے اتنا نا طبق کی بات عیدگاہ کے قریب پینا ہے اللہ جل سلام ہر سائے فلسان کو اور ہر سائے فلسان کو یہ فریضات عدا کرنے کی توفیق نہیں دیری فرمائے اور آفدو دعوان آئے موسیقی